السلام علیکم نائیت کلاس آج ہم ایکسسائز نمبر 3.3 جو کہ آپ کی ٹیکس بک کے پیج نمبر 70 پہ ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوسٹن نمبر 1 دیکھئے کوسٹن نمبر 1 یہ ہے کہ write the following into some or difference کہ یہ جو given numbers ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ some یا کس کی شکل میں لکھئے difference کی شکل میں لکھئے تو پہلا دیکھئے کہ پہلا پارٹ ہے log آپ کے پاس ہے اور bracket میں ہے a multiply by b اب a اور b یہاں پہ numbers کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی بھی number ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان کو فارم کیا دینی ہے کہ جب log اور bracket کے اندر یا bracket کے بغیر بھی دو جو اینا number آپس میں multiply ہو رہے ہیں digit multiply ہو رہے ہیں تو log جو اینا some یا difference کی شکل میں کیسے لکھا جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دو نمبر یہ digit multiply ہو رہے ہیں اور 7 log ہو تو وہ ہمیشہ sum کی شکل میں لکھا جاتا ہے تو کیا لکھا جائے گا log a plus log b log a plus log کیا جائے گا log a اور یہاں پہ کیا جائے گا آپ کے پاس log کیا جائے گا b آ جائے گا log a اور یہ log b ہو جائے گا ایسے ہی یہاں دیکھئے part number 2 آپ کے پاس ہے یہاں پہ number divide ہو رہے ہیں تو یہ difference کی شکل میں لکھے جائیں گے یعنی کہ log آپ کے پاس 15.2 minus log 30.2 ہر ایک کے ساتھ log آئے گا یہاں multiply ہو رہا تھا sum کی شکل میں اور divide ہو رہا تھا تو کس کی شکل میں difference کی شکل میں اب یہاں دیکھیں multiply بھی ہو رہا ہے number multiply بھی ہو رہے ہیں اور divide بھی ہو رہا ہے تو کیا لکھا جائے گا log 21 plus log 5 minus log 8 یہ دیکھیں log 21 plus log 5 minus log 8 ٹھیک ہے میں repeat کرتی ہوں یہاں multiply بھی ہو رہا ہے اور divide بھی ہو رہا ہے یعنی کہ sum اور difference دونوں at a time آئیں گے تو کیا لکھیں گے log 21 plus log 5 minus log 8 ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے question number 1 کے باقی part کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number 4 question number 4 دیکھئے question number 4 important question ہے اس کے بعد question number 1 کے بعد calculate the following ہم نے ان کو calculate کرنا ہے کیا ہے آپ کے پاس پہلا part دیا ہے log آپ کے پاس 2 to the base 3 multiply by log 81 to the base 2 تو اب دیکھیں اس کو ہم کیسے solve کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم لکھیں گے log آپ کے پاس 2 آ جائے گا اور جو base ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے divided by کر لیں گے log آپ کے پاس کیا ہے 81 اور یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی base آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہ ہم بقاعدہ log کے last ہیں ان کے through ہم ان کو ایسی form دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ کے پاس آپ کی textbook ہے اس میں وہ last دیے ہوئے ہیں ان last کے through ہم نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی کیونکہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس log 2 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس log 81 divided by log 3 رہ جائے گا اب مزید بھی ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ نے 81 کو base 3 میں convert کرنا ہے تو 3 days to power 4 کیسے 33 9 9 3 27 27 381 ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آجائے گا یہ denominator اسی دکھا ہے denominator جو ہے اس کو ہم نے یہ فارم دے دی ہے آپ جو 3rd law ہے ٹھیک ہے آپ کی textbook پر 3rd law اس کے recording ہم کیا کریں گے کہ جو power ہے وہ آکے کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی power law کے ساتھ آکے کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی اور law کیا رہے گا 3 تو law 3 divided by law 3 equal to 1 آجائے گا تو 4 into 1 کیا آجائے گا 1 ہی آجائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو solve کیا ایسے دیا بات اس کو میں نے یہ فارم دی ہے لاغ 2 اور لاغ 2 cancel ہو جائے گا پھر یہ فارم بنی اب میں نے 81 کو 3 raise to power 4 اور 3 لاغ 3 1 کے equal ہو جائیں گے اور 4 into 1 4 کے equal آجائے گا ٹھیک ہو گیا ایک پارٹ اور دیکھئیے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے آپ کے پاس log جو ہے 3 to the base 5 multiply by log 25 to the base 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے توجہ سے دیکھئے کہ آپ نے اس question کو کیسے solve کرنا ہے کہ log آپ نے 3 لکھنا ہے divided by log 5 اور log 25 divided by log 3 یہ دیکھیں یہ فارم میں نے دے دی توجہ سے دیکھیں log آپ کے پاس 3 divided by log 5 اور log 25 divided by log 3 اب دیکھیں log 3 اور log 3 کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس log 25 divided by log 5 آ جائے گا اب اس کو توجہ سے دیکھیں اس کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے کہ 25 کو لاغ کیا آ جائے گی آ کے multiply ہو جائے گی بیک پہ تو log 5 کیا ہو جائے گا cancel یعنی کہ 1 کے برابر ہو جائے گا تو 2 into 1 is equal to کیا آ جائے گا 2 یعنی ہم نے اسے evaluate کر لیا ہم نے اس کی value نکال لی یعنی کہ this is equal to آپ کے پاس کس کے آ جائے گا 2 کے equal آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دو پارٹ ہیں جو میں نے آپ کو exercise number 3 3 کے question number 4 کے کروائے ہیں ایسا ہی ایک part پچھے آپ بک پہ example پہ یعنی اسی exercise سے پچھلے page پہ example میں بھی موجود ہے وہ part بھی آپ کر لیجئے یہ question جو ہے پیپر میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ important ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے i hope یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا